السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو فضائل نکاح کورس میں آج انشاءاللہ عز و جل آپ کے سامنے منگنی یا نکاح کا پیغام کیسے بیجنا چاہیے اور نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کا کیا حکم ہے تو سب سے پہلے یہ جان لیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے اور تم پر گناہ نہیں اس بات میں کہ اشارے کنائے سے تم عورتوں کو نکاح کا پیغام بیجو جب کسی لڑکی یا عورت سے شادی کا ارادہ ہو تو اسے شادی کا پیغام دینے سے پہلے یہ ایک بار ضرور دیکھ لینا چاہیے کہ اس لڑکی یا عورت کو کسی اور شخص نے پہلے سے ہی پیغام تو نہیں بیج دیا ہے یا اس لڑکی کی منگنی تو نہیں ہو گئی ہے اگر کسی اور نے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیا ہوا ہے یا اس کے رشتے کی بات کسی کے ساتھ چل رہی ہے تو اسے ہرگز پیغام نہ بیجیں کہ اسے شریعت اسلامی میں سختی کے ساتھ روکا گیا ہے منع کیا گیا ہے کیونکہ کسی کے پیغام پر پیغام نہ بیجو تو اس کے بارے میں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے اسلامی بائی کے پیغام پر اسی لڑکی کو نکاح کا پیغام نہ دے یہاں تک کہ پہلے خود ارادہ ترک کر دے یا اسے پیغام بیجنے کی اجازت دے منگنی کیا ہے منگنی دراصل نکاح کا وعدہ ہے اگر یہ بھی نہ ہو تو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے یعنی منگنی اگر نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ منگنی کی رسم بالکل ختم کر دی جائے کیونکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آج کل اسے ایک ضروری رسم بنا لیا گیا ہے اور اسے شادی کی طرح نباتے ہیں شادی کی طرح اس میں خرچ کرتے ہیں اس رسم میں روپیوں کی بربادی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس رواج کو چھوڑنا ہی بہتر اور سنت ہے اور آج کل کی جو منگنیاں ہیں وہ مسلمانوں میں انتہائی مبالغہ پایا جا رہا ہے منگنی کی رسم میں انتہائی مبالغہ پایا جا رہا ہے غالبا ہم نے یہ رسم ہندووں سے ہی سیکھی ہے کیونکہ اس انداز سے رسم کی ادائیگی سوائے ہندوستان اور پاکستان کے اور کہیں نہیں پائی جاتی بلکہ عربی اور فارسی زبانوں میں اس کا کوئی نام بھی نہیں ہے اس کے جتنے بھی نام ملتے ہیں سب ہندی زبان کے ہیں چنانچہ منگنی ہو سگائی ہو کڑائی ہو ساکھ وغیرہ یہ سب ہندووں کی طرف سے آئے ہیں یہ فارسی اور عربی میں کوئی بھی نام نہیں ہے واللہ عالم اگر منگنی کا کرنا ضروری ہی ہے تو اسے نہایت ہی سادگی سے کر لیں اس طرح ہو کہ لڑکے کے چند رشتہ دار اور لڑکی کے جو رشتہ دار ہیں ایک جگہ جمع ہو جائیں یا لڑکی کے ہاں ہی جمع ہو جائیں اور ان کی خاطر توازوں کی جائے چائے شربت وغیرہ یا کوئی شرینی وغیرہ پیش کی جائے لڑکے والے اپنے ساتھ دولن کے لیے ایک دو پٹا اور کچھ مختصر زیور لائیں اور لڑکی والے لڑکے کو ایک سوتی رومال یا ایک چاندی کی انگوٹھی یا ایک نگ والی پیش کر دیں بس یہی ہوتی ہے منگنی اگر دوسرے شہر سے لڑکے والے آئے ہیں تو ان کے ساتھ دس بارہ لوگوں سے زیادہ کم مجمع نہیں ہونا چاہیے دولن والے مہمانی کے لیاز سے ان کو کھانا کھلا دیں مگر اس کھانے میں دوسرے محلہ والوں کی عام دعوت کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ منگنی ہے یہ نہیں کہ اپنے تمام رشتہ داروں کو بلائے جائے یا سارے اہل محلہ کو بلائے جائے کہ ہماری بیٹی کی منگنی ہے آپ سارے جمع ہو جائیں تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے نکاح سے پہلے لڑکی کو دیکھنے کا کیا حکم ہے کسی لڑکی یا عورت کو کسی غیر مرد کو اس وقت دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جب وہ اس سے شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا اس نے اسے شادی کا پیغام بیجا ہو لیکن لڑکے کے دوسرے مرد رشتہ داروں یا دوستوں کو نہیں دکھانا چاہیے کہ وہ سب کے سب غیر محرم ہیں جن سے لڑکی کا پردہ کرنا ضروری ہے لہذا صرف لڑکا اور اس کے گھر کی عورتیں ہی لڑکی کو دیکھیں نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا مستحب ہے لیکن اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ لڑکے کو لڑکی اس طرح دکھائے کہ لڑکی کو اس بات کی ذرا سے بھی خبر نہ لگے کہ لڑکا اسے دیکھ رہا ہے یعنی کھلم کھلا سامنے نہ لائے جائے اگر اس احتیاز سے دکھایا جائے گا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ بہتر ہے کہ بعد میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی بھی پیدا نہیں ہوگی اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کا کیا عمل تھا حضرت محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماتے ہیں میں نے ایک عورت کو نکاح کا پیغام بیجا میں اسے دیکھنے کے لئے اس کے باغ میں چھپ کر جاتا تھا یہاں تک کہ میں نے اسے دیکھ لیا کسی نے کہا آپ ایسی حرکت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں تو میں نے اسے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی عورت سے نکاح کی خواہش ڈالے اور وہ اسے پیغام دے تو اس کی جانب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اسی طرح حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرماتے ہیں میں نے انسار کی ایک عورت کو نکاح کا پیغام بیجا اور اس کا ذکر حضور علیہ السلام سے کیا تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تم نے اس کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کو نہیں دیکھا ہے آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لو کیونکہ یہ طریقہ تم دونوں کی درمیان ہمیشہ کے تعلقات کو مضبوطی فرام کرے گا چنانچہ میں ان کے پاس گیا اور اس لڑکی کے والدین سے یہ بات ذکر کی تو ان میں سے ہر ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگا اور میں اٹھ کر جانے لگا تو لڑکی نے کہا اس آدمی کو میرے پاس بلاؤ تمہیں اس گھر کی دیوار کے کونے پر کھڑا ہو گیا وہ کہہ رہی تھی اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھے میرے دیکھنے کا حکم دیا تو مجھے دیکھ لے ورنہ میں خود تیرے سامنے آ جاؤں گی تاکہ تُو مجھے دیکھ سکے چنانچہ میں نے اس کو دیکھا اور اس سے شادی کر لی پس میں نے کسی بھی عورت سے شادی نہیں کی جو مجھے اس سے زیادہ محبوب ہو اور نہ ہی اس سے زیادہ شان والی سے اور نہ ہی اس سے زیادہ مجھ پر کوئی شان والی ہوئی حالانکہ میں نے ستر عورتوں سے نکاح کیے ہیں یعنی فردن فردن ایک کا وصال ہوتا گیا تو پھر دوسرے سے شادی کی اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے یعنی اس کو پیغام دینے کا ارادہ کر لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کو دیکھ لے اگرچہ وہ نہ جانتی ہو اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو وہ اس کے بالوں کے بارے میں بھی پوچھے کیونکہ یہ بھی اس کے دو جمالوں میں سے ایک جمال ہے اب اس کا فائدہ کیا ہے پیغام نکاح کی دونوں صورتیں درستیں چاہے خود بات کرے یا کسی کے ذریعے کرائے دیکھنے میں بھی دونوں طریقے استعمال کر سکتا ہے خود دیکھے یا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو دکھا دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ جب میں کسی حضور علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی عورت کو نکاح کا پیغام دے تو اگر اس عورت کو دیکھنا ممکن ہو تو اسے دیکھ لے امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور کتاب صحیح بخاری شریف میں کتاب النکاح میں ایک باب قائم کیا ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا اس باب میں امام بخاری نے کئی حدیثیں لائیں ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کو دیکھنا جائز ہے چنانچہ اس میں ایک طویل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت پاک میں ایک مرتبہ ایک صحابیہ خاتون حاضر ہوئیں اور آپ سے نکاح کی درخواست کی لیکن حضور علیہ السلام نے اپنا سر مبارک جھکا لیا اور نے کچھ جواب نہ دیا ایک صحابی کھڑے ہو کر آج کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ کو اس عورت کی حاجت نہیں ہے تو اس کا نکاح میرے ساتھ فرما دیجئے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ان کے پاس مفلسی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے کوئی روپیہ پیسہ نہیں ہے کپڑا وغیرہ نہیں ہے یہاں تک کہ مہر ادا کرنے کے لیے ایک انگوٹھی تک بھی نہیں ہے البتہ قرآن کی کچھ صورتیں یاد ہیں تو حضور علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قرآن کریم جاننے کے سبب اس صحابیہ خاتون کا نکاح اس صحابی سے کروا دیا لیکن یاد رکھیں کہ مہر ادا کرنا یہ ضروری ہوتا ہے لازمی ہوتا ہے علماء اکرام فرماتے ہیں یہ خصوصیات ہیں یعنی ان صحابی کے لیے تھیں جو مخصوص تھیں حضور علیہ وآلہ وسلم اکرام کے بعد ایسا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کا نکاح کرائے یا کسی سے نکاح کرے تو اس کے مہر کی صورت میں وہ صورتیں یا قرآن کریم یاد کرے بلکہ ضروری ہے کہ وہ ضرور اس کا مہر ادا کرے اسی طرح دوسری حدیث میں بھی آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نکاح سے پہلے دکھایا گیا تھا تو ان حدیثوں سے امام بخاری نے یہ ثابت کیا ہے کہ عورت کو نکاح سے پہلے دیکھنا جائز ہے اور امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نکاح سے پہلے عورت کو دیکھ لینا حضرت امام شافی رحمت اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت ہے اور آگے امام غزالی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کا جمال محبت اور الفت کا ذریعہ ہے اس لیے نکاح کرنے سے پہلے لڑکی کو دیکھ لینا سنت ہے بزرگوں کا قول ہے کہ عورت کو بے دیکھے جو نکاح ہوتا ہے اس کا انجام پریشانی اور غم ہے اور شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ تعالیٰ جو پیرانے پیر ہیں آپ فرماتے ہیں مناسب ہے کہ نکاح سے پہلے عورت کا چہرہ اور ظاہری بدن یعنی ہاتھ مو وغیرہ دیکھ لے تاکہ بعد میں نفرت یا طلاق کی نوبت نہ آئے کیونکہ طلاق اور نفرت اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین رحمتکا یا رحم الرحمن